ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں رانو چڑھیا کے دو بچے ہوتے ہیں ایک کا نام کالو اور دوسری کا نام بینکی ہوتا ہے کالو جوان ہو چکا تھا رانو دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی کالو جی آپ نے کہا تھا ممی سے بات کر لیں گے کب مجھ سے شادی کریں گے کتنے اور لارے دینے ہیں آپ نے اپنی ممی سے شادی کی بات کرو نہیں تو ہمیں تو اپنے گھر سے بھاگ جاؤں گی میری امی نے میرا رشتہ کہیں اور تائے کیا ہے اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے آپ کو میں نے اپنی ماں سے بات کی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو میرے لیے تم دوسروں کو لوٹتی ہو اور پھر چڑی جاتی ہو مجھے تو تم پر یقین ہے لیکن ماں کو بالکل یقین نہیں تم اپنے کپڑے پیک کرو ہم بھاگ کر شادی کریں گے ٹھیک ہے اب کل ہی بھاگیں گے ٹھیک ہے آگئی سمجھ رانو بہت پریشان ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں لوٹ بیٹا ابھی تک تمہارا بھائی نہیں آیا اس گوری کے چکر سے کب نکلے گا مجھے وہ لڑکی بلکل ٹھیک نہیں لٹی کبھی میں نے سنا ہے دوسرے جنگل میں بھی کسی کے ساتھ شادی کر کے اسے لوٹ کر آئی ہے بخت تو کہہ رہی تھی مجھے کہ ایسا ایسا ہے ٹونی چڑیا بھی کہہ رہی تھی مجھ سے میں کیا کرو کیسے سمجھاؤں اپنے بیٹے کو میں تو بہت پریشان ادھر کالو اور پھر گوری جو ہے شادی کر کے آ جاتے ہیں رانو چڑیا تو انہیں دیکھا یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا اپنی زندگی خوب تبہ کر دی تمہیں میں نے کہا تھا یہ اچھی نہیں ہے اس سے بیاں مت کرو تم آہ میری گوری ایسی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں ایسا مت سوچیں یہ بہت اچھی ہے اور شریف ہے آپ بلکل اس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں یہ تو بہت اچھی ہے ایک دفعہ بہو بنا کر تو دیکھیں ماں جی جی ساسو ماں میں ایسی نہیں ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ساسو ماں چھپ کر چھپ کر کس کس کو بے وقوب بنائے گی میرے بیٹے کو کم بے وقوب بنایا ہے جو کسی اور کی باری ہے چھپ کر کے یہاں سے چلی جا ورنہ پھر میں دیکھتی ہوں تمہیں بیٹا یہ تمہیں باگل بنا رہی ہے میں نے اس کے بارے میں سب کچھ پتا کیا ہے تمہیں کیوں نہیں یقین آتا اپنی ماں کی دیکھو کالو جی بہت ہو گئی میری بیستی اور بیستی میں اس گھر میں اپنی افورڈ نہیں کر سکتی آپ کی ماں بک بک کیے جا رہی ہے اور آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں کیوں چھپ کر کے گھونگے بہرے کیا بولے گا میرا بیٹا کیا بولے گا ٹھیک ہے بیٹا تم اسے رکھ لو اپنے پاس ہاں ہاں ویسے بھی ہم یہاں سے چلے جائیں گے یہاں پر رہنا بھی میری مجبوری ہے کالو جی میرا سمال لے کر آئیے اتنا ڈراما کیا دیکھو دیکھو ساسو ماں کالو تو اب کام پر چلا گیا ہے کالاپ نے اتنی بک بک کی میرے سامنے مجھ سے ساری رات مجھے نید نہیں آئی اور نابرداشت ہوا ہے دپا ہو جائیں میرے گھر سے اور اہندہ سے اگر یہاں پر دکھائی بھی دیتا اپنے بھائیوں کو مروع کر ادھر رانو چڑیا کو گھر سے دھکے دے کر اس کی بہو نکال دیتی ہے بیٹا اب ہم کہاں جائیں گے ہمارے ساتھ تو بہت برا انائے ہوا میرے بیٹا کو آنے نہیں دیا اور مجھے اور آپ کو گھر سے بکا دیا میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہی رانو اور اس کی بیٹی روئی جا رہے تھے ادھر کالو بھی ہے گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی گوری سے پوچھتا ہے گوری میری ماں اور میری بہن دکھائی نہیں دے رہی کہاں گئی ہے وہ بتاؤ کسی آس پر اس کے گھر تو نہیں گئی کالو جی کالو جی کیا بتاؤں آپ کو آپ کی ممہ نے مجھے بہت سنائی اور پھر یہاں سے چڑی گئی کہتی میں اس منہوس کے ساتھ نہیں رہوں گی اس نے میری بہت بیشتی کی پتہ نہیں اب دونوں کہاں چلی گئی ہے میں نے بہت روکا انہیں بیٹا یہ گھر پتہ نہیں کس کا ہے اب ہمیں یہاں رہنا چاہیے اور ٹھکانا بھی نہیں ہے تمہاری بھابی نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا وہ شاتر کوئی کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گی میرے بیٹے نے تو میری کہنا نہیں مانا چلو بیٹا اب ہم یہی اپنی زندگی گزاریں گے یہاں فلفروڈ سب کچھ ہے ہم یہی پر رہیں گے ایسے ہی وہ دونوں وہی پر رہنا لگ جاتی ہے اور پھر کچھر میں جا کر کھانا بناتی ہے پہلے دورانوں بہت زیادہ اداس ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا اس سے چھن چکا تھا وہ اسی کے سہارے تو زندہ رہ رہے تھی لیکن کیا ہو سکتا ہے جب وہ باہر چاہتی ہے کیا دیستی ہے وہاں پر تو جامن کا پی لگا تھا جس میں بہت زیادہ جامن تھے ممہ ممہ یہ دیکھیں یہ اتنے سارے بیٹا یہ تو جامن کا پی لگ رہا ہے اور اس میں جامن بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں واہ بیٹا تم نے تو اچھا کچھ لگائے چلو کھانا کھالو بیٹا جامن بیچ کر کھانا لگ کالو جی ابھی تک نہیں آئے میری بہن ارے کب مر گئی تھی چمکی لو کب سے تمہارا اندزار کر رہی ہوں سارا میں نے کیش اٹھا لیا ہے اس بخاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ساری ارمانیاں چیک کی ہیں بس یہی کچھ مال نکلا ہے چلو یہاں سے بھاگنے کی چل کرو یہ نہ ہو وہ کالو منہوس آ جائے میں نے اس کی ماں کو بھی دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا اور اس کی بہن کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا میں نے سوچا تھا یہاں پر اتنا سارا سمان ہوگا لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بس یہی سمان پڑا تھا یہی کوئی لاکھ دو لاکھ ہوگا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر کالو ساری باتیں سن رہا تھا یہ کیا ہوا دیدی آپ ادھر کیوں دیکھ رہی ہیں ویسے بھی ہم نے اتنے لوگوں کو لوٹا ہے چلو لاکھ بھی بہت ہے جا کر گھوم پھر لیں گے ویسے بھی آپ کتنی شاتر ہیں دوسروں کو بے وکوب بنانے کی اس بڑھی کو تو پہلے ہی پتا لگیا تھا رانو کو آپ نے کتنی چلاکی سے اسے گھر سے باہر نکال دیا واہ دیدی واہ آپ کی تو ماننی ہی پڑے گی کیا شاتر دماغ ہے میری ماں ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں تم دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہی رو میں نے ہی تمہاری محبت میں اندھا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھایا کاش میں اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیتا تو آج میرے ساتھ یہی ہوتا دفع ہو چاہو اپنی بہن کو یہاں سے لے کر اور مجھے کوئی صفائی صفائی نہیں چاہیے تمہاری کالو جی بات تو سنیے کالو جی بات تو سنیے ایسے ہی کالو دھکے دے کر بھگا دیتا ہے اسے اپنی گلتی پر پشتاوا تھا میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی میری ماں تو میرے لیے سندر سندر سی قویہ دکھا رہی تھی مجھے اگر پتا ہوتا کہ گوری میرے ساتھ ایسا کرے گی تو میں کبھی اس کی بات پر اتبار نہ کرتا ایسے ہی اگلے دن سے کالو اپنی ماں کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتا ہے اور پھر اسے اپنی بہن پنکی نظر آتی ہے ماں کہاں ہے بہن ماں کہاں ہے پھر پنکی اسے اگر لے جاتی ہے اور اس کی ماں بھی اٹھ جاتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ اداس ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے ماں مجھے معاف کر دو ماں آپ نے صحیح کہا تھا وہ کسی کی نہیں ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر مجھے لوٹ کر جانے والی تھی ماں میں نے اس کی ساری باتیں بتا سن لی اس نے مجھے کہا کہ آپ خود گھر سے گئی ہیں ماں مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی ماں بھائیہ ہمیں چھوڑ کر کہاں گئے تھے ماں بہت پریشان ہو رہی تھی آپ کی وجہ سے ایسے ہی رانو اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے اور پھر وہ تینوں ہاں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں پیارے بچوں کہانی اچھے لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کیسے لگی کہاں